ہیلو گائز ویلکم تو نوریسکریم آج کے کلاس میں ہم جاوا سکرپ کے ایک اور بہت ہی اہم ٹاپک کو پڑھیں گے جو کہ ہے لوپس لوپس کے ذریعے ہم ایک بلوک آف کورٹ کو بار بار ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں کسی دیئے گئے کنڈیشن کے مطابق ہمارے پاس جاوا سکرپ جو ہے وہ کئی قسم کے لوپس کو سپورٹ کرتا ہے فر ایکزامپل آج کے لیکچر میں ہم جو لوپ کے ٹائپس پڑھیں گے وہ ہے فار لوپ اس کے بعد وائل اور ڈو آئی لوپ فارن لوپ اور فار آف لوپ تو چلیے ان کو ایک ایک کر کے ایکزامپل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں اپنے پروجیکٹ کے اندر دو فائل بنا دیتا ہوں میں index.html اور script.js index.html کے اندر اپنا بیسک سٹرکچر بنا لیتے ہیں اور ٹائٹل کو چینج کر کے میں کر دیتا ہوں javascript loops body کے اندر ایک h1 element لے لیتے ہیں اور ادھر بھی میں لکھ دیتا ہوں javascript loops body کے end میں اپنا script file embed کر دیتے ہیں source scripts.js یہاں تک تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے اس کو save کر کے right click کر کے میں live server کے through ڈسک کو open کر لیتا ہوں دونوں windows کو minimize کر کے سائیڈ بائی سائیڈ لے آتے ہیں اور اپنا coding سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں میں اس کو right click کر کے کنسول open کر لیتا ہوں آجا script.js میں آتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے for loop کے بارے میں for loop کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم specify کرتے ہیں کہ ہمارا code جو ہے وہ کتنی بار execute ہونا چاہیے اس کا syntax کچھ اس طرح ہے کہ ہم for keyword لگاتے ہیں اس کے اندر ہمارا جو variable ہوتا ہے اس کو initialize کرتے ہیں semicolon لگاتے ہیں اس کے بعد ہمارا condition آتا ہے semicolon اور پھر اپنے variable کو increment کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا block of code آتا ہے ادھر اوکے تو اس طریقے سے ہم اپنے for loop کو apply کریں گے تو چلیے اس کو ایک example کے طور دیکھ لیتے ہیں for example میں کیا کرتا ہوں میں ایک variable declare کر لیتا ہوں let str1 is equal to empty string لے لیتا ہوں میں ادھر اس کے اندر ہم اپنا result جو ہے اس کو store کریں گے اس کے بعد میں for loop لگا لیتا ہوں for loop کے اندر میں ایک variable لوں گا variable کو میں initialize کرتا ہوں اس کو نام دے لیتے ہیں i is equal to zero semicolon لگا دیا اس کے بعد ہم اپنے for loop کے اندر condition لگائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے zero سے لے کر ten تک numbers جو ہے وہ ہمارے console میں print ہو جائے تو میں اس کو کروں گا list then or equal to ten پھر اسی میں column لگا دیں گے اور پھر اپنے variable کو increment کریں گے اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد parenthesis کے اندر ہم اپنا block of code لگائیں گے block of code میں میں لگ دیتا ہوں str1 plus equal to اوکے ادھر میں template string apply کر لیتا ہوں and the number is ادھر dollar sign اور curly braces کے ذریعے javascript میں چلے جاتے ہیں اور ادھر اپنا variable enter کر لیتے ہیں اور ادھر میں لکھ دیتا ہوں backslash in تاکہ ہمارا جو console ہے وہ next line پہ چلا جائے ادھر میں کر دیتا ہوں console.log str1 اس کو save کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس from zero to ten numbers ہمارے پاس print ہو گئے اوکے اوکے next یہ کرتے ہیں کہ اسی کو use کرتے ہوئے ہم two کا table جو ہے وہ print کر لیتے ہیں اس کو کس طرح کریں گے اس کو میں یہ کر لیتا ہوں کہ initialization میں one سے کر دیتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں list and or equal to ten that is اوکے اور اس کو میں ادھر سے multiply by two کر لوں گا اوکے اس کو میں save کر لیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ہمارا result آگیا ہے اس کو تھوڑا سا shape دے لیتے ہیں تو ادھر میں لکھ دیتا ہوں two اور اس کو میں مٹا دیتا ہوں ادھر سے ادھر میں multiply sign لگا دیتا ہوں اور ادھر dollar sign اور اس کو میں لکھ دیتا ہوں i two into i is equal to ہمارے پاس یہ result آ جائے گا اس کو میں save کر لیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس two کا table from one to ten آگیا ہے اچھا یہاں تک ہمارا ہو گیا اس کے بعد بات کرتے ہیں while اور do while کے بارے میں while اور do while loop ہمارے پاس کیا کرتا ہے کہ ہم ایک condition پاس کرتے ہیں اور جب تک وہ condition true ہوتا ہے تب تک ہمارا جو loop ہے جو block of code ہے وہ execute ہوتا رہے گا اس کا syntax کچھ اس طرح ہے کہ ہم while keyword لگائیں گے ادھر parenthesis کے اندر اپنا condition لگائیں گے اور curly braces کے اندر کیا کریں گے ہمارا block of code ہوگا تو چلیے یہ اوپر والا جو example ہے ہمارے پاس کسی کو دیکھ لیتے ہیں while loop کو use کرتے ہوئے میں ادھر کر دیتا ہوں console.log اور ادھر میں ایک string لکھ دیتا ہوں applying while loop ہوگے تاکہ ہمارے پاس difference نظر آئے اچھا سب سے پہلے میں کیا کرلوں گا کہ ایک string define کر لیتا ہوں let str2 is equal to empty string اس کے بعد ایک variable declare کر دیتا ہوں i is equal to zero اور while loop اس کو apply کر لیتے ہیں تو condition ہم کیا لکھیں گے condition ہمارا ہوا ہی ہوگا جو ہم نے for loop کے اندر ادھر apply کیا ہوا تھا میں کر دیتا ہوں i is list then اور equal to ten اور curly braces کے اندر اپنا block of code لکھیں گے curly braces کے اندر میں simply لکھ دیتا ہوں is tier 2 plus equal to اور ادھر اور ادھر template string لگا دیتے ہیں ادھر میں لکھ دیتا ہوں the number is dollar sign اور curly braces کے اندر اپنا variable لکھ دیتے ہیں اور that's it اگر line break دینا ہو تو ادھر میں backslash in دے دیتا ہوں تاکہ ہمارا جو number ہے وہ print ہونے کے بعد ہمارا cursor next line پہ چلا جائے اس کو console کر لیتے ہیں console.log اور ادھر str2 اس کو save کر لیا ایک چیز آپ نوٹ کیجئے کہ ہمارے پاس ہمارا جو result ہے وہ show نہیں ہو رہا لیکن ہمارا جو browser ہے وہ بیزی ہو گیا یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے ادھر اپنا جو variable ہے اس کو increment نہیں کیا اگر آپ اس کو increment نہیں کریں گے تو آپ کا جو loop ہے وہ infinity loops تک چلتا رہے گا تو میں ادھر i++ لگا دیتا ہوں اس کو save کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس zero سے لے کر ten تک numbers generate ہو گئے تو اپنے variable کو increment کرنا آپ نے نہیں بھولیا similarly ہمارے پاس do while loop ہے do while loop جو ہے وہ ہمارے پاس while کا ہی ایک قسم ہے اس میں ہمارے پاس جو block of code ہوتا ہے وہ اگر condition false بھی ہو تو وہ بھی ایک بار execute ہو گا for example ادھر میں کر دیتا ہوں console.log ادھر لگ دیتے ہیں do while loop اس کو میں نے save کر لیا اور ادھر میں لگا دیتا ہوں اوپر والے example ہی میں ادھر لگا دیتا ہوں تو ادھر میں کر دیتا ہوں let str3 is equal to empty string پھر میں کر دیتا ہوں let j is equal to zero اور do while loop لگاتے ہیں do while loop میں ہمارے پاس do کے اندر ہمارا block of code ہوگا اور اس کے بعد ہم اپنا while keyword لگائیں گے اور parenthesis کے اندر اپنا condition enter کریں گے تو do کے اندر اپنا block of code لگ دیتے ہیں میں ادھر کر دیتا ہوں str3 plus equal to ادھر template string لگا دیتے ہیں اور the number is اور dollar sign curly braces کے اندر i لگ دیتے ہیں اور ادھر line break ساتھ ہی ساتھ اپنے variable کو increment کر دیتے ہیں اوکے یہاں تک ہمارا ہو گیا اب while کے اندر آکے اپنا condition لگ دیتے ہیں condition ہمارا وہی ہوگا جو ہم نے اوپر اپلائی کیا ہوا ہے j is list then or equal to 10 اوکے اس کو میں نے save کر لیا اور console کے ذریعے آکے ادھر اس کو print کر لیتے ہیں console.log str3 اوکے اس کو save کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس not a number آ گیا کیونکہ ہم نے ادھر variable غلط پاس کیا ہوا ہے اس کو save کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس 0 سے 10 تک do while کے اندر بھی print ہو گئے اب ان دونوں میں difference کیا ہے for example in conditions کو لے کے میں اس کو false کر لیتا ہوں اوکے false اور اس کو بھی false کر لیتا ہوں اس کو save کر لیتے ہیں تو دیکھئے ہمارے پاس result کیا آ رہا ہے applying while loop جہدر ہم نے while loop apply کیا ہوا ہے ادھر کچھ بھی شو نہیں ہو رہا کیونکہ ادھر ہمارے پاس condition جو ہے وہ پہلے چک ہوگا اس کے بعد block of code جو ہے وہ execute ہوگا جبکہ do while کے اندر ہمارے پاس پہلا والا جو number ہے جو ہم نے ادھر لکھا ہوا ہے zero وہ ہمارے پاس execute ہو گیا کیونکہ do while کے اندر ہمارے پاس پہلے block of code execute ہوتا ہے اس کے بعد condition چیک ہوگا اوکے تو یہ ان دونوں کے بیچ میں difference ہے اوکے یہاں تک clear ہو گیا اب آگے بڑھتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں console.log for in loop for in loop کیا کرتا ہے کہ ایک object کے اندر جو properties ہے اس کو iterate کرتا ہے اس کا syntax کچھ اس طرح ہے کہ ہم for لگاتے ہیں جو ہمارے پاس keyword ہے اس کے بعد جو object کے اندر ہمارے پاس key ہوتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں اور in keyword لگاتے ہیں اور object کا نام اس کے بعد ہمارے پاس block of code ہوتا ہے جو کہ ہم curly braces کے اندر لکھتے ہیں اس کے اوپر ایک example لکھ دیتے ہیں for example میں ایک object بنا دیتا ہوں std is equal to f name عثمان اوکے اس کے بعد l name ali اور edge لگ دیتے ہیں edge ہمارے پاس ہے 25 اوکے اب اس کے اوپر ہم apply کر لیتے ہیں اپنا foreign loop تو اس کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ میں ایک variable لے لیتا ہوں let str for is equal to empty string اور for keyword لگا لیتے ہیں let ایک variable لے لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس key کا کام کرے گا کیونکہ ہمارے پاس جو object ہوتا ہے وہ key value سپیر ہوتا ہے اوکے تو میں ایک variable لے لیتا ہوں ادھر x n std جو کہ ہمارے پاس object کا نام ہے اور ادھر simply میں کیا کرتا ہوں کہ str r4 plus plus equal to std اور جو ہمارے پاس یہ key آرہا ہے اس کی value جو ہے وہ ہم اٹھا کے ادھر لگ دیں گے اور plus کر کے ہم ادھر empty area جو ہے وہ enter کر دیتے ہیں تاکہ دونوں keys کے درمیان space آ جائے اوکے یہاں تک ہو گئے ہمارا اب اس کو console کر لیتے ہیں console.log str 4 اس کو save کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ساری کی ساری values iterate ہو کے ہمارے console میں آگئے اوکے اسی طرح foreign loop جو ہے وہ ہم rs کے اوپر بھی apply کر سکتے ہیں same process کو follow کرتے ہوئے وہ آپ خود exercise کر لیجئے گا اوکے ہم آگے بڑھتے ہیں اور for off loop کے بارے میں بات کرتے ہیں میں ادھر ایک console بنا دیتا ہوں console.log for off loop for off loop جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے پاس object array اور دوسرے data structure جو ہے for example string اور map وغیرہ کے اوپر ہم use کر سکتے ہیں ان کو iterate کرنے کے لیے اس کا syntax کچھ اس طرح ہے کہ for لگاتے ہے ہم پھر ایک variable جو ہے وہ declare کریں گے اور off keyword لگائیں گے پھر اس کے بعد جو ہمارا data structure ہے اس کو اٹھائیں گے اور ادھر لگ دیں گے curly braces کے اندر ہمارا block of code ہوگا چلی اس کا example دیکھ لیتے ہے اور اس بار ہم اس کو array کے اوپر reply کر لیتے تو میں ایک array بنا دیتا ہوں const books کا array بنا دیتے ہے is equal to پہلا book ہے ہمارے پاس c plus دوسرا book میں enter کر دیتا ہوں java script تیس کرا book چوہے وہ کر دیتے c sharp اور چوتھا book میں enter کر دیتا ہوں java یہ ہمارے پاس array books books آگئی اب اس کے اوپر apply کر لیتے ہے اپنا for of loop سب سے پہلے میں ایک variable declare کر لیتا ہوں str5 is equal to empty string for keyword لگا لیتے ہے ادھر میں ایک variable declare کر دیتا ہوں lit x of books اور curly braces کے اندر str5 کو اٹھا کے اس کے اندر اپنے values کو store کر لیتے پلس اور ادھر backslash pin کر دیتا ہوں اس کو close کر کے اس کو console کر لیتے ہیں console.log اور ادھر لکھتے تے str5 اس کو save کر لیتے ہے تو یہ ہمارے پاس books جو کہ ہمارے array میں پڑی ہوئے تھے ایک ایک کے true ہمارا for loop iterate ریٹ ہوکے ہمارے پاس کنسول میں print ہو کے آگئی یہ ہمارے پاس کچھ loops ہم آنے والے classes اور example کے اندر loops کے مزید uses دیکھیں گے آپ ان پہ practice کیجئے گا اگر کئی سمجھ نہ آئے تو comment section میں یا ہمارے facebook page پر پوچھ سکتے ہیں link description box میں دیا ہوا ہے آج کے لئے اتنا ہی see you guys and next one